نمسکار ٹائپ سافر کمیونکیشن کی بات کرتے ہیں سنچار کے کتنے پرکار ہوتے ہیں تو سنچار کے بیسکلی چار پرکار ہوتے ہیں انٹر پرسنل کمیونکیشن، انٹر پرسنل کمیونکیشن، گروپ کمیونکیشن اور ماس کمیونکیشن کبھی کبھی کچھ سنچار سافتری جو بھی ماس کمیونکیشن یا کمیونکیشن کے تھیارشت ہے انہوں نے بیچ میں ایک اور پبلک کمیونکیشن جوڑا ہے لیکن یہ جو میجر پوائنٹس ہیں جو یہ میجر ٹائپس ہیں وہ چار ہی مانے جاتے ہیں پہلا ہے انٹرہ پرسنل کمیونکیشن اس کو ہندی میں کہتے ہیں انتہ ویکتک سنچار انتہ ویکتک کا مطلب ہوا ایک آدمی خود سے جو سنچار کرتا ہے میں آپ کو ادھاران بتاتا ہوں ابھی آپ نے یہ ویڈیو کھولا ہوگا سب سے اوپر جب آپ نے ویڈیو پر کلک کیا ہوگا تو آپ کے من میں ایک چیز آئی ہوگی کہ میں ابھی ویڈیو میں آپ سے ایک منٹ پکاؤں گا کہوں گا کہ welcome to my channel اور subscribe my channel ویل آئیکن دبائیں اور یہ سب آلا بالا سالہ جو بھی میں دنیا بوال بتاتا آپ کو لیکن وہ آپ کے من میں ایک پہلے ایک خیال جرور آیا ہوگا ایک طرح کہ آپ کے من میں سوچ یا ویچار جرور آیا ہوگا تو وہ جو ویچار ہے آپ کا اس میں آپ نے کسی سے بات نہیں کی کسی کے پاس کوئی آئیڈیا سیئر نہیں کی لیکن آپ کے من میں وہ بات اٹھی تو اس ٹائم آپ نے intra-personal communication کیا ایسا communication ہے ایسا سنچار جو خود سے کیا جائے it is a psychological process intra-personal communication کی جو بھی process ہوتی ہے وہ psychological ہوتی ہے for example کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ اچانک سے سامپ دیکھ لیتے ہیں تو آپ ایک دم پیچھے چلے جاتے ہیں تو اس سمیہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھیں آپ کے mind کو ایک message دیتی ہے کہ آگے کچھ خطرہ ہے mind آپ کے سریر کو آپ کے پیر کو ایک طرح سے direction دیتا کہ پیچھے ہو جا جو بھی process تو ایک طرح کا یہ خود سے آپ سنچار کریں اس میں کسی اگلے ویکتی کی ضرورت نہیں ہے کسی اگلے channel کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی medium کی ضرورت نہیں ہے تو وہ ہو گیا آپ کا intra-personal communication anti-vactic سنچار anti-vactic کا آساء ہے anti-vactic ایک وقت کے اندر ہی ہو دوسرے سے کوئی مطلب نہیں دوسرا آپ کا ہوا interpersonal communication اس کو دوئی ویکتی سنچار کہتے ہیں اس کے پہلے جان لیجئے کہ جو intra-personal communication اس میں ایک بات اور include کر سکتے ہو آپ یہاں one-way process ہے ایک ایک پرکریا کہا جاتا ہے اس کو one-way process interpersonal communication interpersonal communication دوئی ویکتی سنچار ہے جب دو لوگ آپ اس میں بات کریں ٹھیک ہے communicators میں دو لوگوں کہنے کا مطلب ایک sender ہو یا ایک بات کو کہنے والا ہو دوسرا بات کو سننے والا ہو اس communication کو کہیں گے interpersonal communication for example ایک لڑکا اور ایک لڑکی آپ اس میں بات کر رہے ان کے بیچ understanding کسی matter پہ وہ بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے interpersonal communication ٹھیک یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی اور اس میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ for example لڑکا لڑکی سے کوئی ویسی بات نہیں کہہ پا رہا ہے جو کہنا چاہ رہا ہے اس کی چاہ رہا ہے تو وہ ایک طرح کا communication gap ہو رہا ہے noise ہو رہی وہ میں آگے بات بتاؤں گا اگلے آنے والے ویڈیوز میں group communication تیسرا ایک طرح کا communication ہے ٹھیک تو group communication میں حال میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کوئی جیسے teacher ایک پوری class میں پڑھا رہا ہے group communication basically ایسا communication ہے جن میں جو receivers ہوتے ہیں ان کی سنکھیا دو سے زیادہ ہونی چاہیے اور سو یا دو سو تک بھی چلتا ہے حالانکہ دو سو کے اوپر public communication یا سو کے اوپر public communication مان لیا جاتا ہے لیکن کیونکہ میں آپ کو چار ٹائپس بتا رہا ہوں تو group communication میں دو سے سو تک یا دو سے دو سو تک اگر ویکٹیو کی سنکھیا ہے سننے والوں کی یا receivers کی یا دیکھنے والوں کی تو ایک طرح سے group communication ہے اس میں آپ ادھار لے سکتے ہیں کہ ایک teacher ایک classroom میں پڑھا رہا ہے تو وہ ایک طرح کا group communication ہے میں نے ابھی بتایا ایک لڑکا مان لیجے ایک لڑکی سے بات کر رہا ہے لڑکی نے کیا کیا لڑکے کا دل توڑ دیا پھر لڑکا کیا کہہ رہا ہے ایک پوری کلاس میں جا کے کہہ رہا ہے کہ لڑکی کے بارے میں کہہ رہا ہے نہیں وہ ایسے اس نے میرا دل توڑ دیا تو ایک طرح کا وہ کیا کر رہا ہے group communication کر رہا ہے ٹھیک ہے سموہ سنچار کر رہا ہے پھر last one is mass communication mass communication is basically ایسا communication ہے جس میں بہت بڑے public یا بہت بڑے لوگ بہت بڑی سنکھیا میں لوگوں سے بات کی جائے ادھارا سروپ مالیجے ابھی کیا تھا لڑکے کا دل توٹا تھا ٹھیک اس نے گزل لکھی اس نے گانے لکھے آکے یوٹیوب پہ لوگوں کو سنا رہا ہے یوٹیوب پہ ہزاروں لاکھوں لوگ اس کو سن رہا ہے ٹھیک تو وہ ایک طرح کا کیا کر رہا ہے mass communication کر رہا ہے ٹھیک ہے اس نے گانے لکھے وہ جا کے ریڈیو کے مادھیم سے لوگوں کو سنا رہا ہے ٹھیک ہے تو ایک طرح کا کیا ہوا وہ mass communication ہوا ٹھیک mass communication کے لیے سب سے مہتفون بات ہے کہ needs a channel یا it requires a medium کہنے کا مطلب ہے کہ اس کو کسی نے کسی مادھیم کیا ہو سکتا ہوتی وہ مادھیم ریڈیو ہو سکتا ہے ٹیلی ویجن ہو سکتا ہے سماچار پتر ہو سکتا ہے میکزین ہو سکتی ہے سوسل میڈیا ہو سکتا ہے انٹرنیٹ کا کوئی بلوگ ہو سکتا ہے کوئی ویب سائٹ ہو سکتی ہے تو mass communication کو ہمیشہ ایک medium ایک مادھیم کی عوشتہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بیسکلی چار ٹائپس of communication ہیں on the basis of quantity ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں verbal اور nonverbal communication آپ کو بتاؤں گا اگلے ویڈیوز میں formal اور informal communication بتاؤں گا کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں چھوڑ جائیے تین کمنٹ آئیں گے تو اس کے بعد یہ میں آگے continue کروں گا اور جو بھی آپ کو سمجھ سے آئے ہیں وہ کمنٹ باکس میں چھوڑ جائیے ہاں یہ انٹرنس exam کے لیے بہت جارہ اپیوگی تو نہیں کہا جا سکتا لیکن کچھ حد تک اپیوگی رہتا ہے آپ کو basics پتا ہونے چاہیے تب ہی اس کے question ہوتے ہیں آپ اس کو بھاپ پاؤگے سمجھ پاؤگے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کا جواب دے پاؤگے تو پھلال دھنیواد نمسکار